الحمدللہ الحمدللہ اللہ لزی حدانا لہذا وما کننا وما کننا لنا تدیا لولا ان حدانا اللہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم باب و صحاب الحرابی فی المسجد حدثنا عبدالعزیز بن عبداللہ حدثنا عبدالعزی بن سعد عن صالح بن کیسان عن ابن شہاب حدثنا عبدالعزی بن زبیر انعائشت رضی اللہ و ناکالت لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما على باب حجرت والحبشت یلعبون فی المسجد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی بردائی انظر الہ لابیم اس باب میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر آدمی مسجد کے احاتے میں مسجد کے متعلق جو جگہ ہوتی ہے اگر اس میں کوئی جائز کھیل کھیلتا ہے تو یہ جائز ہیں یہ منع نہیں ہے مسجد کی جگہ آپ بنیادی طور پر یہ سمجھیں کہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے مسجد کا رکوہ اور دوسری جگہ ہوتی ہے متعلقات مسجد یعنی وہ جگہیں جو مسجد سے متعلق ہوتی ہیں مسجد کی ضرورت میں استعمال ضرورت کے موقع پر ہوتی ہیں مگر وہ جگہ عبادت کے لئے نماز کے لئے استعمال نہیں ہوتی اب یہ دیکھیں مسجد آپ کے سامنے ہے جہاں سے آپ نے جوتا اتارا ہے وہاں سے اندر کا حصہ یہ سارا عبادت کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ نماز کے لئے استعمال ہوتا ہے مگر دائے بائے وضو خانے بھی بنے ہوئے ہیں اب وہ مسجدی کا رکوہ ہے مگر وہ مسجد کے متعلقات کلاتے ہیں یا مسجد کا سین ہے یا مسجد کے ساتھ ملہکہ اور جگہ ہوتی ہے تو وہ مسجدی کی جگہ کلاتی ہے مگر متعلقات مسجد تو مسجد اور ہوتی ہے متعلقات مسجد اور ہوتے ہیں اگر متعلقات مسجد میں کوئی جائز کھیل کھیلتا ہے تو اس میں کوئی عرج نہیں یہ کھیلنا جائز ہے اس پر دلیل بیان کر دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد نبوی کا جو حصہ تھا اس کی کچھ ترتیب اس طرح تھی کہ مسجد والا حصہ پھر اس کے آگے مسجد کا کافی وسیع سین تھا اور سین سے آگے ایک جگہ تھی وہاں پتھر لگے ہوئے تھے اس کو بیلات مسجد کہتے تھے یعنی اس جگہ کو مسجد کے نماز کے لیے عبادت کے طور پر عموماً استعمال نہیں کیا جاتا تھا مگر تھی وہ مسجد کی جگہ اس بیلات مسجد میں ایک دفعہ کچھ حابشی نوجوان وہ تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا تھا اور نیزے چلانے کا مقابلہ ہو رہا تھا اب یہ تیر اندازی کا مقابلہ نیزے چلانے کا مقابلہ یہ ان کا ایک کھیل تھا مگر یہ ایسا کھیل تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے خود اس کھیل کے بارے میں فرمایا یہ جائز ہے کیوں کہ یہ انسان کی ڈبل فائدہ دیتا ہے فائدہ ایک اس میں انسان کی ورزش بھی ہو جاتی ہے اور دوسرا انسان کے لئے اپنے دشمن کے مقابلے میں ایک جنگی تیاری کی بھی مشک ہوتی ہے اسی لئے حضرت رسول اللہ نے فرمایا نشانہ بازی کا مقابلہ یہ ٹھیک ہے دوڑ کا مقابلہ یہ ٹھیک ہے اور نیزہ بازی نیزہ چلانے کا مقابلہ یہ ٹھیک ہے گوڑے دوڑ کا مقابلہ یہ ٹھیک ہے ان سب کھیلوں کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے مگر یہ یاد رہے کہ یہ کھیل موجودہ زمانے میں بھی بلکل جائز ہیں کھیلے جا سکتے ہیں مگر ان پر شرط لگا کر پیسے مقرر کر کھیل یہ حرام ہے تو نفس سے کھیل جائز ہے اور پیسے مقرر کر کھیل جو آر جائے گا وہ دوسروں کو اتنے پیسے دے گا یہ نہیں ہا البتہ اگر کھیلنے والی دونوں پارڈیاں وہ کچھ نہ کہیں اور تیسرا کوئی آدمی کہ بھائی جو جیتے گا اس کو میں اتنا انام دوں گا وہ جائز ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ نبی کریم علی السلام میرے گھر کے باہر دیوار سے مسجد کی جانب دیکھ رہے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ آدم رسول اللہ علی وآلہ سلم کے حجرات گھر مبارک وہ سارے مسجد کے تقریبا متصل تھے مگر بالکل قریب تین گھر تھے جن کی آپ یوں سمجھیں کہ حد وہ مسجد کے ساتھ متصل تھی ایک حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر اور ایک حضرت حفظ رضی اللہ تعالیٰ گھر یہ تین بالکل ان کے حد حضرت عائشہ کا گھر تو تقریبا پورا ہی وہ مسجد کی حد کے ساتھ متصل تھا حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا بھی ایک حصہ کونہ وہ متصل تھا اور حضرت حفظ رضی اللہ تعالیٰ آن آگ گھر کا بھی ایک کونہ جو ہے وہ متصل تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے گھر کے دو دروازے تھے ایک چھوٹی کھڑ کی چھوٹا دروازہ تھا اور ایک بڑا دروازہ تھا جو مین دروازہ تھا بڑا وہ قبلہ کی جانب تھا اور چھوٹا دروازہ وہ جہاں حضرت حفظ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا اس جانب تھا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ میرے گھر سے بہر نکلے تو وہاں سے گویا کہ مسجد کے آگے تو آپ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر بڑی توجہ سے بڑے انعماق سے دیکھ رہے تھے تو میں کافی دیر دیکھتی رہی کہ اللہ کے پاک پیغمبر بڑی توجہ سے کھڑے کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو میں بھی آگے آئی تو میں نے آ کر دیکھا کہ وہاں ابشین و جوان وہ تیر اندازی کا مقابلہ اور نشانہ بازی یہ ان کا کھیل شروع تھا مسجد کے اس بیلات میں یا اگر چیز ذکر کیا گیا مسجد میں مسجد میں تو یہ مسجد میں سے مراد وہ نماز والے رکوہ نہیں یہ متعلقات مسجد ہیں وہاں یہ کھیل رہے تھے تو ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نے بھی آذر رسول اللہ سلم ایسے آگے کھڑے تھے اور میں نے نبی کریم علیہ السلام کے دائیں کندے پر اپنی ٹھوڑی رکھی میں پیچھے تھی تو آذر رسول اللہ سلم نے مزید تھوڑا اپنی چادر کا پردہ کر لیا تو گویا مجھے روکا نہیں اس عبارت اس سے اجازت ہوگی کہ یہ کھیل آپ بھی دیکھ سکتی ہو آذر رسول اللہ سلم کی جو سنت ہے اس کی تین کسمیں ہوتی ہیں بنیادی کتنی کسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے قول رسول دوسرا ہوتا ہے فعل رسول تیسرا ہوتا ہے تقریر رسول قول رسول سے مراد تو یہ ہے کہ نبی کریم نے کسی چیز کے بارے میں بات سے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ایسا کرو اور عامل یا فعل رسول سے مراد یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ سلم نے کوئی کام کیا اور لوگوں نے دیکھا اور پھر وہ اسی طرح کریں تو یہ بھی سنت ہوگا یہ فعل رسول ہے اور تقریر رسول یہ ہے کہ آن رسول اللہ سلم کے سامنے کوئی کام کیا جائے آپ زبان سے نہ انکار کریں نہ تصدیق کریں خاموشی اختیار کریں تو یہ خاموشی اس کو تقریر رسول بھی کہتے ہیں اور اس کو سنت سکوتی بھی کہتے ہیں کہ جس پر آن رسول اللہ سلم کس کام کو دیکھ کر خاموشی اختیار کریں تو وہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے کیوں کہ اگر ناجائز ہوتا تو اللہ کے نبی ناجائز کام اپنے سامنے دیکھ کر اس پر تو خاموشی اختیار ہو نہیں کرتے تم المؤمنین بھی دیکھ رہی تھی آن رسول اللہ سلم نے بقاعدہ ان کے حجاب کا اور تمام فرمایا گوئے روکا نہیں تو معلوم ہوا کہ اس طریقے سے قہد کے اندر رہ کر خواتین کے لیے بھی ایسے کھیل کو دیکھ لینا یہ کوئی منع نہیں جائز ہے بابو صحاب الحراب یہ باب جنگ والے لوگوں کی مشق بیان مسجد کے اندر انا عائشة رضی اللہ انا قالت ام المؤمنین حضرت عائشة رضی اللہ تعالی نے فرمایا لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ سُلِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ میں نے دیکھا نبی کریم سُلِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ کو یو من ایک دن اللہ بابی حجرہ تھی اپنے حجرہ کے دروازے پر کھڑے باب دروازہ حجرہ گھر حجرہ وَلَهَ هَبَشَةُ يَلْعَبُون اور حَوشِن وَجَوَان کھیل رہے تھے تیروں کے ساتھ نشانہ بازی کے ساتھ مسجد کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ وَلَيْهُ 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 میرے سامنے پردہ کیے ہوئے تھے اپنی چادر کے ساتھ اور میں بھی ان کے کھیل اور مشک کو دیکھ رہی تھی اگلی اگلی جی کہا ہوں تو میں بھی اس کھیل کو آن رسول اللہ سلام کے ساتھ کافی دیر دیکھتی رہی باب ذکر بیعی وَلَيْهُ 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 مَرِفِ الْمَسْجِد اس باب میں آگے امام بخاری رحمت اللہ نے ایک اور مسئلہ بیان کیا اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ایک آدمی چیز بیچنے والا ہو دوسرا خرید نے والا ہو مسجد میں خرید و فروخت یہ جائز ہو نہیں صرف موتقف کے لیے اعتقاف کے دنوں میں اجازت ہے موتقف کے لیے اعتقاف کے دنوں میں اجازت ہے مگر وہ بھی اس شرط کے ساتھ ہو کہ سامان مسجد میں آذر نہ کیا جائے تو موتقف مسجد میں ہوگا کوئی آدمی اس سے چیز خرید نہ چاہتا ہے وہ اسے ڈیل کر نہ چاہتا ہے تو وہ مسجد میں آکر خرید و فروخت کی بات اس کے ساتھ کر سکتا ہے مگر سامان مسجد میں نہ لائے جائے اس کے علاوہ کوئی آدمی مسجد میں خرید و فروخت کی بات عقد کرے تو یہ جائز نہیں اتنی بات سمجھ آئی ہاں البتہ اگر کوئی آدمی لوگوں کو تجارت کے مسائل سمجھانے کے تجارت کے احکامات بتانے کے لئے مسجد میں ان مسائل کا تذکرہ کرے خرید و فروخت کے مسائل احکامات کو بیان کرے اس کی صورتیں بتائے اس کے جائز نہ جائز احکامات بتائے تو یہ ہر حال میں جائز ہی نہیں بلکہ مقصود ہے یہ بیان ہو سکتے تو مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہاں البتہ متقف آدمی کے لئے جو اعتقاف میں ہو وہ کسی کے ساتھ خریدنا یا بیچنا مسجد میں رہتے ہوئے کر سکتا ہے مگر سامان وہاں حکام اس کی ساری صورتیں وہ تفاصیل وہ مسجد میں بتائے تو یہ بالکل جائز ہی نہیں بلکہ مقصود ہے یہ تو چیزیں ہیں جو بتائی جائیں اس پر دلیل بیان کر دی پہلے اس حدیث کا مفہوم سمجھ لیں پھر اس سے استدلال سمجھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں خاتون تھی جو کسی کی باندی تھی اس کا نام تھا بریرہ مشہور صحابیات میں سے ہے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی ان سے بہت سار مسائل کا اسلام میں اس بات ہے ایک مسئلہ ان کے بارے میں بتاؤں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گارت شریف لے گیا حضرت بریرہ کے تو وہاں چولے پر انڈیا تھی اس میں گوشت پک رہا تھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ سلام کا اکرام بھی کرنا چاہ کہ میں کوئی کھانا پیش کروں بڑی سوچتی رہی کہ گوشت بھی پک رہا ہے گوشت کے علاوہ ہے بھی کچھ نہیں اور گوشت صدقے کا خیر خیر انہوں نے آخر مجبور ہو کر کچھ روٹی اور سر کا وہ نبی کریم صلی اللہ سلام کے خدمت میں پیش کیا تو آز رسول اللہ سلام نے بے تکلف ہی کے انداز میں فرمایا بریرہ یہ چولے پر کیا پک رہا ہے فرمایا یا رسول اللہ یہ گوشت پک رہا ہے فرمایا آپ نے پھر روٹی مجھے سرکے کے ساتھ دے دی فرمایا اللہ کہ رسول میں بڑی سوچتی رہی لیکن بات یہ ہے کہ یہ گوشت ہے صدقے کا مجھے کسی نے صدقہ دیا تھا تو آپ تو صدقہ کھاتے نہیں اس لئے میں نے آپ کو سرکے کے ساتھ دے دی فرمایا بریرہ میرا بھی کچھ خیال اسی طرح کا اندازہ ہو رہا تھا کہ بات ایسی ہوگی اس لئے میں نے سوال کیا تاکہ مسئلہ بھی واضح کر دوں تو یاد رکھنا بریرہ جب صدقہ کرنے والا صدقہ دے خود دو چاہیے غیر مستعق پر صدقہ نہیں لگتا جب صدقہ دینے والے نے تجھے صدقہ دے دیا تیرے آنکھ میں یہ صدقہ ہے اب اگر تو مجھے دے گی تو میرے آنکھ میں یہ ہدیہ بن جائے گا تیری طرف سے کیوں کہ ملکیت بدلنے سے شیع کی این حقیقت حقمان بدل جاتی ہے جس وقت مالک کی ملکیت کا زوال ہوا تیری ملکیت کا اثبات ہوا تو تیرے حق میں یہ چیز ہے صدقہ جس وقت اس کی ملکیت ختم ہوگی ملکیت آگی تیری اب تیری ملکیت سے آگے زوال ہوگا تو صدقہ نہیں ہوگا اب عدیہ بنے گا اس کے مثال ایسے سمجھو کہ شیعہ کے حقیقت بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے گدہ حرام ہے گدہ شانتی ہو نا آج کال تک خبرہ نہیں آئی میرا خیال موکی گئے گدہ حرام ہے مگر یہی گدہ اگر نمک کی کان میں گر جائے اور مر جائے اور وہاں پڑا رہے اور کافی عرصہ پڑا رہنے سے وہ سارا گدہ کا ڈھانچہ نمک بن جائے اب اسی طرح اس کا نقشہ نظر آ رہا ہے مگر عدی گوشت پوشت رتوبات کچھ بھی نہیں وہ سارا نمک بانی گیا اس نمک کو استعمال کرنا چاہیز ہے حقیقت بدل گی تو خیر حضرت بریلہ رضی اللہ تعالی یہ باندی تھی تو اس کے آقا نے مالک نے یا جس خاندان کی یہ تھی باندی انہوں نے کہا جی آپ ہمیں کچھ پیسے لا کر دے دیں ہم آپ کو آزاد کر دیتے ہیں جس کو استعمال مال کتابت کہا جاتا ہے کہ کوئی غلام آپ تو غلام کا رواج نہیں رواج اتنے مال لا کر دے دو ہم آپ کو اپنی غلامی سے آزاد کرتے ہیں تو حضرت بریلہ رضی اللہ تعالی کو بھی انہوں نے مقاتبت کر کے آزاد کر دیا کہ آپ اتنے پیسے لا کر دے دیں حضرت بریلہ نے کچھ پیسوں کا انتظام کر دیا اور وہ دے دیے گئے کچھ پیسے باقی تھے یہ حضرت بریلہ حضرت عیش رضی اللہ تعالی آنہ کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں مجھے کچھ رقم دے تا کہ میں آزاد ہو جاؤں تو حضرت عیش رضی اللہ تعالی آنہ نے فرمایا میں تیرا سارا مال کتابت دے دیتی ہوں میں تیرا سارا مال کتابت تمام مال کتابت میں دے دیتی ہوں لیکن یہ تو اپنے ان خاندان والے اپنے آقاؤں سے بات کر لے کہ تیری ولا وہ میری ہوگی ولا کا مطلب ہوتا ہے یہ بس ایک لفظی ہے اسطلعہ یہ جس طرح قریبی رشتدار مر جائے تو اس کا جو مال ترکہ بچ جاتا ہے پیچھے رہنے والے لوگ اس کے وارث ہو جاتے ہیں اور اس مال کو کہا جاتا ہے مال وراست بلکل یہی صورت ہے نام کا فرق ہے کہ کوئی آدمی غلام کو آزاد کرتا ہے اور پھر وہ غلام آزاد ہونے کے بعد کسی وقت مر جاتا ہے اس غلام کا جتنا بھی مال ہوتا ہے وہ شریع طور پر اس آزاد کرنے والے آقا کا ہوتا ہے اس مال کو ولا کہتے ہیں تو حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا مال کتاب سارا میں ادا کر دیتی ہوں اگر تیرے وہ آقا اس بات کو قبول کریں کہ جب تیرا مال ولا جو ہوگا مال تیرا وہ میرا ہوگا پھر جب حضرت بریرہ نے ان سے جا کر بات کی انہوں نے کہا نا ام المومنین اگر اپنی مرضی سے مال کتاب دینا چاہتی ہیں تو دے دیں مال آپ آپ کا ولا وہ ہمارا ہی ہوگا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آن رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ طلعہ نے یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ یہ یہ بات ہوئی ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت عائشہ کو یہ بات کہی کہ عائشہ ان لوگوں کا یہ کہنا کہ ازاد تو کر مال کتاب تو دے اور اس کا مال ولا امارہ ہوگا ان کی یہ بات غلط ہے مال ولا ازاد کرنے والے کا ہے جب تو ازاد کرے گی تو یہ تیرا ہوگا مال کتاب تو ادا کر رہی ہے اس مسجد میں لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے خرید و فروخت کے متعلق کچھ مسائل بیان فرمائے اور ان مسائل میں اللہ کے نبی نے یہاں وہ پوری تفصیل نہیں خرید و فروخت کے متعلق بہت سارے مسائل بیان فرمائے اور اس میں پھر ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ بعض لوگ خرید و فروخت کرتے وقت ایسی شرطیں لگا دیتے ہیں جو عاقت کے مناسب نہیں ہوتی فرمایا ایسی شرطیں تم سو مرتبہ بھی لگا لو اللہ کے ہاں قابل اعتبار نہیں وہی شرط جائز ہوگی جس کی اللہ اجازت دیتا ہے اب ترجمہ پر گو باب ذکر البعی والشرائ والمبر فی المسجد یہ باب ذکر کرنا بے کا یعنی بیچنے کا والشرائ اور خریدنے کا والمبر مبر پر مسجد کے اندر امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا علی ابن عبداللہ ہمیں حدیث بیان کے ہمارے استاد علی بن عبداللہ نے وہ فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا صوفیان نے وہ نکل کرتے ہیں اپنے استاد یحییہ سے وہ نکل کرتے ہیں اپنے استاد عمرہ سے وہ نکل کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قالت حضرت عائشہ فرماتی ہے اتتہا بریرہ تو حضرت عائشہ کے پاس حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی آگئیں تسألوہا وہ سوال کر رہی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ ورنہ سے فی کتابت اہا اپنے مالک کتابت کی ادائیگی کے متعلق فقالت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا ان شیت آتوئی تو آلک اگر تو چاہے تو میں تیرے گھر والوں کو قیمت تیری ادا کر دیتی ہوں وَيَكُونُ الْوَلَا اُلِي اور تیرا مال بعد میں میرا ہو جائے گا وَقَالَ آلُوَا بریرہ کے گھر والوں نے کہا ان شیت آتوئی تی آ اے ام المومنین اگر آپ چاہتی ہیں ادا کرنا تو دے دیں ماں باقی آج جتنا مال باقی ہے کال سفیان سفیان اس حدیث کو بیان کرتے وہ کبھی یوں فرماتے تھے اگر آپ چاہیں تو اسے ازاد کر دیں وَيَكُونُ الْوَلَا لَنَا اور اس کا مال ہمارا ہوگا فَلَمَّا جَا رسول اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہے اس کے بعد جب اللہ کے پاک پیغمبر میرے پاس آئے ذکر تو ذال کا میں نے یہ ساری بات آپ کے سامنے ذکر کی فقال اللہ کے نبی نے فرمایا ابتائی ہا عائشہ تم اسے خرید لو فآتقی ہا پھر اسے آزاد کر ڈالو فَإِنَّمَا الْوَلَا بے شک یہ وَلَا کا مال لِمَن آتَقَ اسی کا ہوتا ہے جو آزاد کرے سُم مقام رسول اللہ صلی اللہ وَلَيْهُ 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 پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کھڑے ہوئے ممبر پر وَقَالَ صُفیان مراتا اور حضرت صفیان بن وَلَيْهُ رضی اللہ وَلَيْهُ 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 بعض اوقات اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا فَسَائِدَ رسول اللہ عَلَيْهُ مِمبر چڑھ گئے نبی کریم علی السلام مِمبر پر فَقَالَ اللہ کے نبی نے فرمایا مَا بَالُوَ اَقْوَام کیا حال ہوگا ان لوگوں کا بَال بَمَن حَال مَا بَالُ اَقْوَام کیا حال ہوگا ان لوگوں کا یَسْتَرِتُو نَ شُرُوتًا جو شرطیں لگاتے ہیں ایسی شرطیں لَيْسَفِي کِتَابِ اللہ اللہ کے کتاب میں ان کا کوئی ذکر نہیں پھر فرمایا مَا نِسْتَرَتَ شرطا جس نے کوئی شرط لگائی ایسی شرط لَيْسَفِ کِتَابِ اللَّه جو اللہ کی کتاب میں نہ ہو فَلَيْسَ لَهُ اس کے لئے وہ شرط نہیں ہوگی وَإِنِسْتَرَتَ مِيَا تَمَرَّ اگرچہ وہ سو مرتبہ بھی شرط لگا لیں اس حدیث کو بیان کیا ہے دوسری ایک سند کے ساتھ حضرت امام مالک رحمت اللہ نے وہ نقل کرتے ہیں یحییہ سے اور وہ عمرہ سے اور اس دوسری حدیث میں رسول اللہ کے ممبر پر بیشنے والا جو واقعہ ہے اس کو بیان نہیں کیا گیا باقی پوری حدیث اسی طریقے سے بیان فرمائی باب التقاضی والملازمت فی المسجد اس اگلے باب میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ کیا کوئی آدمی اپنے حق کا مطالبہ مسجد میں کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا کیونکہ مسئلہ اس اطبار سے نازک ہے کہ مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنے سے منع کیا ہے فرمایا جو آدمی فضول لایانی مسجد میں باتیں کرے اس کی نیکیاں ایسی تباہ ہو جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر تباہ کر دیتی ہے اس طرح فرمایا مسجد میں تباہ ہو جاتی ہے لیکن ایسی بات کہ جس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہو دینی فائدہ ہو دنیاوی فائدہ ہو وہ بات مسجد میں کرنا منع نہیں جس میں فائدہ ہو فضول بات جس میں دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو یا بلکہ الٹا نقصان ہو اگر بیٹھ کر غیبتے کرنے شروع کر دیں فلا ایسا ہے فلا ایسا ہے دین دنیا کا فائدہ نقصان دور کے پاس الٹا نقصان ہے لیکن ایسی بات جس بات میں انسان کا کوئی دینی فائدہ ہو یا دنیاوی فائدہ ہو دینی اور دنیاوی فائدے والی بات مسجد میں کرنا جائز ہے جیسے اس حدیث میں بطور دلیل کے بیان کیا گیا کہ اگر کسی آدمی پر کسی کا کرز ہے اور وہ دونوں مسجد میں جس نے کرز دینا ہے وہ بھی مسجد میں ہے اور جس نے کرز لینا ہے وہ بھی مسجد میں ہے تو اگر اس کو کہہ دیتا یار ریم کر مجھے میرا کرز واپس کر دے تو آیا یہ مانگ سکتا ہے مطالبہ مسجد میں کر سکتا ہے یا نہ تو مسئلہ یہ ہے کہ مانگ سکتا ہے مطالبہ کر سکتا ہے مطالبہ کرنا تو دور کی بات ہے اگر بچارہ تانگ آ کر کہہ دے بھئی میں تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک میری رقم واپس نہیں کرے گا کہتے ہیں یہ پیچھا نہیں چھوڑوں گا یہ دمگی بھی مسجد میں دے سکتا ہے اب اس پر ایک دلیل بیان کی وہ یہ ہے کہ آنز رسول اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا مہینہ رمضان کا تھا اور آن رسول اللہ علیہ مسجد میں اعتقاف میں تھے اعتقاف کی عالت تھی اور آپ اس وقت مسجد کے اندر جو آپ کا گھار تھا مسجد کے اندر گھار سمجھ آگی نا وہ اعتقاف والوں کے چھوٹے چھوٹے ہجری ہوتے ہیں مسجد میں آن رسول اللہ نے اپنے آرام راحت کے لیے مسجد میں اعتقاف کے دوران چھوٹا سا کمرہ بناتے تھے کپڑے لٹکا کر یہ جس طرح بھی ہوتا تھا تو آن رسول اللہ رمضان کا مہینہ تھا آپ نے اس اعتقاف والے گھر میں آرام کر رہے تھے اور دو صحابی تھے ان میں سے ایک تھے حضرت قاب انہوں نے کرزہ لینا تھا دوسرا آدمی ابھی حد رد اس نے کرزہ دینا تھا تو ان کے تھوڑی ذرا وہ بات سخت لہجے میں ہوگی کیونکہ بعض وقات ایک آدمی جب مانگے 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 تو مقابلے میں بات پوری نہ ہو تو پھر تیش آ جانا غصہ آ جانا یہ تو ایک طبیعہ عمر ہے اسی طبیعہ تقاضے کے مطابق ان کی گفتگو ذرا اونچی ہو گئی ان کی گفتگو ذرا اونچی ہو گئی آن رسول اللہ سلم ان کی گفتگو سن کر آپ نے اس احتقاف والے گار سے باہر نکلے پردہ ہٹایا آن رسول اللہ سلم نے پوچھا بھئی کیا بات ہے کیوں جگڑ رہے ہو بات خیم گئے پھر بتایا رسول اس تیرا بلکہ بلکہ حالات نہیں تو آن رسول اللہ علیہ سلم نے جب دیکھا کہ اس بیچارے کے حالات نہیں ہیں اور حضرت قاب مالی پوزیشن کے اعتبار سے ذرا ٹھیک بھی تھے تو نبی صلی اللہ علیہ نے حضرت قاب کو کہا قاب اتنا تو ختم کرو یعنی یہ اشارہ تھا بلکل آدھے کا آدھا تو اس کو معاف کرو حضرت قاب نے کہا یا رسول اللہ آدھا معاف حضور نے دوسرے صحابی ادا کرو اب وہاں دیکھو انہوں نے مطالبہ کیا پیچھا کرنے کی بھی دمکی دی ذرا بات بھی نامناسب انداز میں اونچی ہو گئی اللہ کے پیغمبر نے اس پر زجر نہیں فرمایا تو معلوم ہوا کہ دین اور دنیا کے فائدے والی بات اگر مسجد میں کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں یہ جائز بات آگی سمجھ آپ نے کہا اتقاف کی عادت اتقاف اتقاف ہوتا ہے جب مسجد داخل ہوتے ہیں اتقاف کی نیت کر لیتے ہیں اس میں بھی ہوئی نہیں اس سے مراد صرف سنت اتقاف رمضان المبارک میں ہوتا ہے اور دوسری سار ایک چھوچی ہوت ہی جو زکاة ہم نے کسی کوئی صدقہ دیا اب وہ ہمارے لئے جا کے اس میں پیپسی وغیرہ لے آیا یا مطلب اس نے کچھ ہمیں دے دیا کھانے کے لئے ہم کھا سکتے ہیں باب التقاضی یہ باب اپنے حق کا مطالبہ کرنا تقاضی اپنے حق کا مطالبہ کرنا والم ملازمت اور نہ دینے کی صورت میں پیچھا کرنا ملازمہ لزوم سے لازم ہو جانا میں اگر نہیں دیتو تو میں تیرا پیچھا چھوڑوں گا نہیں پھر مسجد یہ دونوں کا مسجد میں ہو جائیں یعنی حق کا مطالبہ کیا جائے مسجد میں اور پیچھا کرنے کی دمکی دی جائے مسجد میں حدثنا امام بخاری فرماتے ہمیں بیان کی عبداللہ بن محمد نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کی ہمارے استاد عثمان بن عمر نے وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی میرے استاد یونس نے وہ نکل کرتے ہیں اپنے استاد زوری سے وہ نکل کرتے ہیں عبداللہ بن قاب بن مالک سے وہ نکل حضرت کعب نے اپنے حق اور کرزے کا مطالبہ کیا ابن ابی حضرت ابن ابی حضرت سے دینان کرزے کا مطالبہ کیا کعب نے ابن ابی حضرت سے اپنے کرزے کا کان لو علیہ جو کرزہ اس پر پہلے سے تھا پھر مسجد یہ مطالبہ ہوا مسجد میں فر تف تصوات ان دونوں کی آوازیں قدر بلند ہو گئیں فر تف بلند ہو جانا سوات آوازیں فر تف تصوات ان دونوں کی آوازیں بقدر کچھ قدر بلند ہو گئیں حتی سامیہ رسول اللہ علیہ علیہ سلم یہاں تک نبی کریم علی السلام نے سن لیا و او ف بیت اور اللہ کے پاک پھر انبر اپنے گھر میں تھے یہاں گھر سمجھ آگئے کون سا گھر مراد ہے اعتقاف ہوانا فَخَرَجَ عَلَيْيَمَا رسول اللہ صلی اللہ سلم ان کی باتیں سن کر ان کی طرف نکلے حتی کشف سجف حجرت یہاں تک ہٹایا کشف ہٹایا سجف بمانا پردہ حجرت بمانا آپ نے اس حجرے کمرے کا حتی یہاں تک اللہ کے پاک پیغمبر نے ہٹایا پردہ اپنے حجرے کا فنادہ اللہ کے نبی نے آواز دی یا کعب اے کعب کعلا حضرت کعب نے فرمایا لبی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں حضر کعلا اللہ کے نبی نے فرمایا زا من دعین کا حاضر اتنا کرز تو ختم کر دو زا ختم کر دو معاف کر دو مین دعین کا آپ نے کرز وَأَوْمَعَ اِلَيْهِ اللہ کے پاک پیغمبر نے اشارہ کیا تھا یہ شطرہ یعنی آدھا معاف کر دو قال حضرت کعب نے سن کر فرمایا فالتو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں نے آدھا معاف کر دیا قال اللہ کے نبی نے اب اب یہ حضرت سے کہا کو مفق ذہی اب جاؤ جا کر اس کا باقی کرز آدھا کرو باب کنسل مسجد وَالتِقَاتِ الخرِق وَالْقَضَ وَالْعِدَانِ اس اگلے باب میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مسجد میں آدمی کوشش کرے بجائے اس کے کہ کوئی گند ڈالے گند کو وہاں سے اٹھائے کوئی بال نظر آگیا ہے بجائے اس کے کہ آپ نے خجلا کر بال نکال کر وہاں پھینگے وہاں اگر کوئی بال نظر آیا اس کو اٹھا کر جیب میں ڈال لے اور بیان لے جائے کوئی تن کا نظر آیا ہے کوئی کاغذ نظر آیا ہے جس طرح پرہ پہ ہے چیز نظر آگئی تو جس آدمی کو نظر آئے وہ اگر اٹھا لے گا تو اس کا بہت زیادہ سواب ہے اس کا کیا ہے بہت زیادہ سواب ہمارے ہاں اٹھانے والا ملکہ تو بہت کم ہوتا ہے تو مسجد کے خادم اور موزن پر غصے والا جو ہے وہ پھر بارپور ہوتا ہے اس بچارے کی تو آئی شامت یہ کیا پڑھا ہے تو سواب کا مختیق نہیں تو مختاج نہیں مسجد سے آدمی اپنی فکر کے ساتھ اپنے لئے اپنے سواب کے لئے اور مسجد میں عمومان اس طرح کا روب موزن کے اوپر آ کر خادم کے اوپر آ کر یا امام کے اوپر آ کر یہ وہ آدمی جارتا ہے جس کو گار میں بیوی سے جوتے پڑھیں کیونکہ اس بچارے نہیں بھی سرداری تکر نہیں ہے تک آر بے اکھا جوتا تک مسجد بچا کے اینا تو غصہ نہ کٹے تو رکڑی جگہ کٹے چڑھی گار میں بند رہ تھے یہاں کٹے لیکن اگر مزاج بن جائے یہ یہ جو میرے پیارے پیغمبر کا یہ ارشاد غور کرنا اگر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ مسجد میں کوئی نامناسب چیز اگر ایسے سامنے اچانک آگئی ہے تو اس کو اپنے ثواب کے لیے کہ میں بھی کچھ کر لوں وہ اٹھا کر آدمی یا بہر پھینکتے یا پاس رکھلے جب بہر نکلے تو کوئی تنکہ ہے کوئی کاغذ ہے کوئی چھتڑا ہے کوئی اس طرح کی چیز اب اس کا درجہ کیا ہے وہ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک بوڑی خاتون تھی مؤمر تھی سیاہ فام تھی اور وہ بڑے ہی محبت سے آ کر جب دیکھتی لوگ نہیں ہیں مسجد میں وہ آ کر روزانہ مسجد نبی کی سفائی کرتی تھی جاریو دیتی تھی اللہ کے پاک پیغمبر دیکھتے تھے مسجد صاف ہوتی تھی کوئی دو تین دن گزر گئی جس طرح سفائی جس طرح روزانہ ہوتی اس طرح نظر نہ آئی تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بھئی کچھ مسجد کی حالت میں عجیب دیکھ رہا ہوں وہ ایک خاتون آیا کرتی تھی جاریو دیتی تھی میری مسجد میں خاتون آتی تھی جاریو دیتی تھی تو وہ کہاں گئی فرمایا یا رسول اللہ وہ تو کیوں نہیں اب مجھے اس کی قبر پر لے چلو اللہ کے پاک پیغمبر اس کی قبر پر گئے اور وہاں رسول اللہ نے اس کی نماز جنازہ پڑی اتنا بڑا سواب یہ تو اس کا مقام فضیلت باقی قبر پر نماز جنازہ جائد ہے یا نہ وہ مسئلہ اس کی تفصیل اپنی جگہ وہ الگ مسئلہ ہے آئی بات سمد تو یہ بتائی دیتا ہوں اختصار آیا قبر پر نماز جنازہ پڑی جا سکتی ہے یا نہ تو قبر پر نماز جنازہ پڑھنے کی صرف دو صورتیں ہیں صرف اور وہ دو صورتیں بھی مشروط ہیں ساتھ ایک شرط کے نمبر ایک پہلی صورت یہ ہے اگر کسی آدمی کو دفن کر دیا گیا ہو اور اس کی نماز جنازہ پڑی نہیں گئی بعض اوقات ایسے آلت بھی ہوتی ہے کہ نماز جنازہ نہیں پڑی جاتی آدمی کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اگر ایسی صورت حال پیش آگئی ہے تو پھر جنازہ پڑی جا سکتی ہے ایک صورت دوسری ایک آدمی فوت ہو گیا اس کے وارث نے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی باقی لوگوں نے پڑھ لی ہے جو وارث ہے وارثوں میں سے کسی وارث نے بھی اگر ایک وارث نے بھی پڑھ لی تو پھر نہیں دوبارہ پڑی جا سکتی کسی وارث نے نماز جنازہ نہیں پڑی یا وارث ہے ایک تھا اور وہ بھی موجود نہ تھا پھر وہ بعد میں آیا تو اس صورت میں وہ وارث قبر پر نماز جنازہ پڑھے پڑھ سکتا ہے مگر یہ دونوں صورتیں مشروطیں ساتھ اس شرط کے جب یہ ظن غالب ہو کہ مجد کا وجود قبر میں پھٹا نہیں ہوگا اگر اتنا وقت گزر گیا ہے کہ جس سے اندازہ ہو کہ وجود پھٹ گیا ہوگا اس کے بعد کوئی صورت نہیں قبر پر نماز جنازہ پڑھنے کی اس لئے عموماً اس کا جو اندازہ لگایا گیا ہے وہ تین دن اگر یہ دو صورتیں ان میں سے کوئی ایک پیش آ جائے اور مجد کو دفن ہوئے تین دن پورے نہیں ہوئے تو پھر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے اگر تین دن ہوگے تو پھر نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی باب کنسل مسجد یہ باب مسجد میں جھاڑو دینے کے بیان میں کنس کنس بمانا جھاڑو دینا مسجد کے اندر جھاڑو دینے کے بیان میں و التقات الخرق اور چھتڑے اٹھا لینے کے بیان میں خرق چھتڑے اور التقات اٹھا لینا والقضاء اور کودہ کرکٹ اٹھا لینا والہیدان اور لکڑیاں تن کے وغیرہ پڑے ہوئے اٹھا لینا حد سلیمان امام بخاری فرماتے ہمیں حدیث بیان کی سلیمان بن حرب نے وہ کہتے ہمیں بیان کے حماد بن زید نے وہ نکل کرتے ہیں صحابے سے وہ ابو حریرہ سے انا رجول حضرت ابو حریرہ فرماتے ایک آدمی ایک مرد سیاہ رنگ کا یا فرمایا ایک عورت سیاہ رنگ کانا یا کم المسجد وہ مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی وہ مر گئی نبی کریم علی السلام نے اس کے متعلق پوچھا فقالو لوگوں نے کہا وہ تو فوت ہو گئی قال اللہ کے نبی نے فرمایا افلا کنتم آزم تم ہونی تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں کی دلونی علا قبری اب مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ قبر بتاؤ اوک علیہ فرما اس خاتون کی قبر پر مجھے لے جاؤ پھر وہ لے کر آئی فسول اللہ علیہ نبی کریم علی السلام نے اس پر نماز جنازہ پڑھی اتنا بڑا مقام ہے مسجد کے اندر سے گندگی وغیرہ اٹھا لینے کا دعا سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہو رہی یہ عمر بسل برف کم چپ کے چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم پتہ نہیں چلتا وقت گزر رہا ہے آپ لوگ قرآن اور حدیث کے طالب بن کر آتے ہیں اللہ آپ کی منتوں کو قبول کرے اور آپ کا یہ طرز عمل بہت سارے لوگوں کے لئے بیداری کا ذریعہ بن رہا ہے تو گزشتہ سال جس طرح ہم نے مختصر سے عرصے میں دورہ تفسیر قرآن وہ چلایا تھا تاکہ کم از کم اجمالا سن تو لیا جائے قرآن میں ہے کیا کیا آپ لوگوں نے بڑی قربانی دی آپ کو اللہ نے اس خیر کے لئے چابی بنایا اور اس کے اثرات بہت بہت دور 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 دراز تک انشاءاللہ تفصیل کسی وقت بتاؤں گا تو اب بھی اگر آپ کی اس محنت سے لوگوں رجحان انتیس مارچ سے انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا محنت محنت